یہ تاثر کس نے دیا تھا میں نے سنا ہے مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید وہ آپی کے پارٹی کے پر سینر آدمی کہ جی شاید جنرل باجوائمی صاحب نے کہا بیاں صاحب کو کہ جی زبین نے کوئی بات پوری نہیں کی کوئی ایسی بات تھی جی وہ میں نے بھی سنا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے میں نے تو آپ کو پڑے پوزیٹیو میسیج بھی چواہے تھے آپ نے پی ڈی ایم بنا دی کیونکہ پی ڈی ایم اس کے تقریباً دو ہفتے کے بعد بنی تھی سیون سبتمبر کو یہ لاس میٹنگ ہوئی تھی بیس سبتمبر کو پی ڈی ایم بن گئی تھی سو جنرل باجوہ آبیسلی ریاکٹیٹ کہ یار ابھی آپ باتچیت کرنے آئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے تئیس سبتمبر کو آئی ایس پی آر چیف نے پبلکلی جا کے یہ بیان دیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے آج بھی شاید کوئی مل رہا ہوگا کوئی نہ کوئی پولیٹیشن چیف کے ساتھ ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں but my was the only case جس کو پبلک بتانے کی ضرورت پڑی تھی اور وہ پبلک بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ they thought کہ جی ابھی آپ آئے تھے پی سٹاکس کرنے کے لیے اور آپ نے واپس جا کے حملے شروع کرتی ہے through formation of پی ڈی ایم جس کا ایک ظاہر ہے ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو گرانا ہے whichever way چلیں یہ مفہم کمنگ بیک تو لیکن یہ تاریخ کا اتنا important حصہ تھا I didn't want to interrupt Zubair on this جو بات بتا رہے تھے I'm sure آپ کو دوست تو پتہ ہی ہوں گی ساری باتیں ہیں اب آپ کا ستارہ تب گردش میں آیا جب آپ کی ملاقات ہوئی جنرل باجوا سے کہنے پر میں کیا تھا اور وہ ظاہر ہے اس وقت important لوگ تھے ایک میان نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا اور میان نواز شریف اگر مجھے کوئی بھی چیز کہیں گے تو میں وہ ظاہر ہے کروں گا لیکن میں اس لئے چانس کی بات ہے کہ آپ دونوں کٹھے ہیں آپ دونوں ایک زمانے میں شائننگ سٹارز تھے پی ایم ایل این کے مفتا صاحب کا تو میں سمجھ آ گیا کیوں مارے گے بگوز انہوں نے جو ان کا نواز سٹار تھے ان کے ساتھ بس گے وہ تو دار صاحب کے ساتھ ان کی جاپ پہ آ گئے تھے اس لئے ان کا جانا تو ٹھہرا ہوا تھا صاحب وقت کی بات تھی ہم تو مثلا سے تب بھی مزاق کرتے تھے آج گئے یا کل گئے آپ تو نہیں رہ پائیں گے آپ کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ تب گردش میں آیا جب آپ کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے اور تاثر یہ دیا گیا کہ آپ نے اپنا ہی کوئی انشیٹیو لے لیا ہے اور بتایا نہیں اپنی ٹاپ کی عادت کو اور سب کچھ آج رہا فر ریکارڈ ایک چیز تو بتائیں جب آپ جنرل باجوہ کو ملے تھے اور بعد میں انہوں نے خود بھی کہا مریم بی بی نے بھی ایک بیان میں کہ ہاں جاگر کوئی چار گھنٹے ملے گا تو میری اور نواز شریف صاحبی کی بات ہوگی نا آپ کس کے کہنے پہ ملے تھے کس کو پتا تھا کہ آپ ملنے جا رہے ہیں اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے جنرل باجوہ کو ملے اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی سیاسی مستقبل کی بات کریں ٹروت یہ دوہزار بیس دوہزار بیس آگست میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی آخری ہفتے میں اور دوسری پہلے ہفتے سبتمبر میں میٹنگ ہوئی تھی آئی ہیڈ نون جنرل باجوہ فر آ لانگ ٹائم اور میں ایک دفعہ بھی ان سے نہیں ملاقات کی تھی کیونکہ ظاہرہ سنسٹیوٹی ایسی تھی خاص طور پر میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جیل میں تھے اور ان کے بیٹے کی شادی بھی آئی تھی بلکہ جنرل باجوہ کے جس میں انہوں نے انوائیڈ بھی کیا تھا اور اگر جنرل باجوہ جو ہم سمجھتے تھے ساری پارٹی سمجھتی تھی کہ اگر عمران خان رسپانسبل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ بھی رسپانسبل ہے تو اس وقت جب مجھے کہا گیا تھا اور اس میں صرف دو لوگ تھے میرے علاوہ ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا جن کی کہنے پر میں کیا تھا اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹن لوگ تھے ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ڈسکرشن کرنا کسی اور کو نہیں پتا تھا تو بی فیر نہ ہی جو پریزنٹ ہے ہمارے پارٹی کے شباز شریف صاحب بیکوز ای وز میڈ تو انڈرسٹینڈ کہ دسیس آبیسلی اور اسی وجہ سے یہ جب وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک سیکنم ایک سیکنم ایک تاثر یہ تھا کہ آپ ملے پھر اپنے آکے بریف کیا آپ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کہا تھا ان کے کہنے پہ آپ گئے تھے جنرل باجو کو ملنے بیکوز مریم نے نواز نے تو بعد میں اڑا کے رکھ دیا تھا آپ کو کہ آپ چلے گے ملنے چلے گے یہ کیسے ہوا فلان پھر نواز شریف صاحب کی ٹویٹس آگیں یہ ایسے کوئی نہیں ملے گا میں نے بتایا آئندہ کچھ نہیں ہوگا آپ ان دونوں کے کہنے پہ گئے تھے یار مالک میں اتنا کافی مطلب اگر تھوڑے بہت تو میچورٹی ہے اور سینسٹیوٹی بھی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بڑا انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اپنی چیز کو پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے لاس میٹنگ میری ہوئی ہے سات سبتمبر کو اور مجھے اپوائنٹ کیا ہے سپوکس پرسن آف نواز شریف اور مریم نواز آن سیونتھ اکٹوبر ویدن دا نیکس تھرٹی ڈیز تو اگر میں نے ایک اتنی بڑی چیز کی تھی جو کہ ہمارے نیریٹیو سے بلکل ہٹ کے تھی اور میرے اپنا انیشیٹیو تھا جو کہ was not liked as you are suggesting تو پھر مجھے سپوکس پرسن اس وقت کیوں بنائیں گے جب سب سے مشکل مرلہ آیا تھا جب پی ڈی ایم بن چکی تھی اور ایک سوٹ آف ہلانے جنگ ہو چکا تھا تو مجھے کیوں بنائیں گے can anyone answer and that is the point why were you thrown under the bus then یہ hi-res game تھی ظاہر سے بات ہے مالک یہ تو ظاہر سے بات ہے یہ hi-res game تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے consequences ہوں گے because ظاہر سے بات ہے باقی پارٹی کے لیے بھی ہمارا ایک narrative تھا vote کو عزت دو vote کو عزت دو کا مطلب یہ تھا کہ we are talking about civilian supremacy we are talking about not depending on the military leadership to get us back into power or anything like that یہ ایک final جنگ ہے جو کہ پاکستان نے لڑی جانی تھی اور جو کہ میرا اور سب کا ایک ایمان تھا کہ جی civilian supremacy ہونی چاہیے جیسے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوئے جیسے قائد عظم نے جس قسم کا پاکستان تو پھر آپ اس جنگ کے پہلے پھر آپ اس جنگ کے vote کس نے دو گے پہلے اور آخری شہید ہو گے ظاہر ہے ہمارے پارٹی میں دو بیانیاں تو تھے یہ کوئی ایک مضامتی بیانیاں تھا ایک مفامتی بیانیاں تھا اور میں مضامتی بیانیاں کے ساتھ اس وجہ سے کھڑا تھا کہ میری پارٹی leadership چاہتی تھی i was more closer to mariam throughout the time that i since the time i joined pmln اور میاں نواز شریف اگر مجھے کوئی بھی چیز کہیں گے تو میں وہ ظاہر ہے کروں گا much later there was this realization چاہت کچھ ایسا تاثر دیا گیا کہ جی میں نے messaging ادھر سے ادھر دینے میں کوئی miscommunication کی ہے میں کیوں miscommunication کروں گا مطلب میرا کیا یہ تاثر کس نے دیا تھا مجھے کس نے دیا تھا میں نے سنا ہے مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید وہ آپی کے پارٹی کے پر سینر آدمی کہ جی شاید جنرل باجواہ میں صاحب نے کہا میاں صاحب کو کہ جی زبین نے کوئی بات پوری نہیں کی کوئی ایسی بات تھی جی وہ میں نے بھی سنایا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کو پڑے positive message بھی چوائے تھے آپ نے پی ڈی ایم بنا دی کیونکہ پی ڈی ایم اس کے تقریباً دو ہفتے کے بعد بنی تھی 7 سبتمبر کوئی last meeting ہوئی تھی 20 سبتمبر کو پی ڈی ایم بن گئی تھی سو جنرل باجواہ obviously reacted کہ یار ابھی آپ بات چیت کرنے آئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے 23 سبتمبر کو آئی ایس پی آئی چیف نے پبلکلی جا کے یہ بیان دیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے آج بھی شاید کوئی مل رہا ہو کا کوئی نہ کوئی politician چیف کے ساتھ ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں but my was the only case جس کو پبلک بتانے کی ضرورت پڑی تھی اور وہ پبلک بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ they thought کہ جی ابھی آپ آئے تھے peace talks کرنے کے لیے اور آپ نے واپس جا کے حملے شروع کر دی through formation of پی ڈی ایم جس کا ایک ظاہر ہے one point agenda تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو گرانا ہے whichever way چلیں یہ مفرم coming back to you لیکن یہ تاریخ کا اتنا important حصہ تھا I didn't want to انٹرپ زبیر عن دس جو بات بتا رہے تھے ہم شور آپ کے دوست تو پتہ ہی ہوں گی ساری باتیں ہیں واپس ایکانومی پہ آجائیں مفتا صاحب یہ بتائیں جو اتنی مہنگائی ہے جو اتنا سارا بجلی اور اس کا ہے اس میں کوئی امیجیڈ ریلیف نظر آتی ہے ابھی تو جانوری کے اندر جو انہوں نے بجٹ بلز بڑھا دی ہیں سات روپے پر یونٹ ہائیست ایور اور وہ مارچ میں بلز آئیں گے اور وہ تباہی پھر جائے گی اس پہ اور ایکسپورٹس ریلیٹن میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہوا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو کامرس منسٹری ہے اس نے پانچ سے دس پرسن ریبیٹ سجیس کی ہے بجلی کے بلوں میں اپنے ایکسپورٹرز کے لیے اور بنگلہ دیش کی سنتالیس بلین کی صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ رہی ہے ہماری ٹوٹل اٹھائیس بلین تھی تمام ملکے ملا کے یہ جو بجلی اور گیس اور یہ چیزیں عام آدمی تو یہی مر رہا ہے نا اس پہ کیا فنانس منسٹر کے پاس کوئی کوئی سلوشن ہے کوئی ریلیف کا مالک سچی بات یہ ہے کہ کوئی سلوشن ریلیف کا نہیں ہے آپ اکیس سو عرب روپیہ یا اکیس سو پچاس عرب روپیہ تو سال کا دیتے ہیں اس رف کپیسٹی کچھ میں